اسلامباد سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر خواتین کے حقوق آلمی دن جس کے اسلامباد نیشنل پریس کلب اسلامباد سے لے کر ڈی چوک پارلیمنٹ کے سامنے عورت مارچ خواتین کی ڈیلی نکالی گئی جس میں پاکستان کرسٹن ڈیموکریٹیف مومنٹ کی میمبر خواتین اور پاکستان کرسٹن ڈیموکریٹیف مومنٹ کے چیئرمن نتھانیل اکبال نے شرکت کی اور بیان میں کہا ہے کہ اکلیتی نابالک بچیوں کی جبری شادیاں تبدیلی مذہب نامنزور چیئرمن نتھانیل اکبال نے کہا جب تک خواتین کو معاشرے میں برابری کے حقوق حاصل نہیں ہوتے یہ جنگ جاری رہے گی انہوں نے مزید کہا ہے کہ عورت پر معاشرے کا لازمی جسو ہے کہ ہر ملک کی ترقی و خوشحالی میں کندے سے کندھا ملا کر اہم کرداردہ کرسکتی ہے